بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے اپی کاؤک مدر ٹرچر سب سے پہلے ہم اس کی خاص علامات کا ذکر کریں گے میدے اور بھیپڑوں کی تکالیف مسلسل مطلی اور تنگیہ تنفس اس کی اہم علامات ہیں اب کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کی دیگر علامات کا ذکر کیا جاتا ہے یہ ایک روز مرہ استعمال ہونے والی دعا ہے یہ زیادہ تر میدے اور پھیپڑوں پر اثر کرتی ہے یہ فربہ بدن بچوں بڑوں اور ایسے کمزور افراد جو سردی کا اثر جلد قبول کر لیتے ہوں ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دعا مارفیہ کی عادت چھڑا دیتی ہے اس میں خاص قسم کی مطلی پائی جاتی ہے اور مطلی اس کی خاص علامات میں سے ایک اہم علامت ہے نکسیر وغیرہ میں مفید ہے جبکہ سرخ چمکدار خون بیٹھتا ہو اسی طرح حضم کی خرابی جبکہ اس کی وجہ کیک پیسٹری کشمش کھانا ہو اسی طرح بچھڑے کا گوشت کھانے سے آنے والی تکالیف میں مفید ثابت ہوتی ہے جرسیمی پیچش جس میں اینٹھن ہوتی ہے پیٹ میں کٹن جیسے کسی نے مٹھی بھر لی ہو ناف کے اردگرد تکلیف کی زیادتی ہوتی ہے پخانہ رال جیسا شیرے جیسا یا گھاس جیسا ہو سکتا ہے تنگیے تنفس سینے میں گھٹن دماغ ہر سال تنگیے تنفس کے دورے آتے ہیں خرخراہت والی خانسی میں مفید ہے خانسی مسلسل آتی ہے سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہوتا ہے دم گھٹنے والی خانسی بچوں کا جسم اکڑ جانے اور نیلا ہو جانے کی علامات میں بھی اچھی ثابت ہوتی ہے گھڑ گھڑا ہٹ والی خانسی معمولی محنت سے خون تھوکنے والے مریضوں کے لیے اچھی دوا ثابت ہوتی ہے نوبتی بخار کونین کے بعد بہترین کام کرتی ہے سردی کم اور گرمی زیادہ لگتی ہے ایسا بخار جو غزائی بد پر ہیزیوں سے لاوٹ آئے جسم میں سختی تشنوجی جھٹکے بازو ایک دوسرے کی طرف جھٹکے کھاتے ہیں تکلیف مکررہ وقت پر لاوٹ آتی ہیں اور گرم مرتوب موسم میں تکلیف بڑھ جاتی ہے مقدار خوراک ٹو ایکس یا تھری ایکس دن میں تین بار تجویز کی جاتی ہے ناظرین اکرام اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ آپ کی خدمت میں کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ